بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان و تمنزے یوٹیوب چینل میں خوش حامدید پاکستان میں کافی زیادہ جو بڑی کمپنیز ہیں جو کہ مبائل یہاں پر بنا رہی تھی انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے اب اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی اس وقت کیا سیچویشن ہے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دوں گا اس کے علاوہ جو پاکستان کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے جو کہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھی وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو چکی ہے اور اس سے پاکستان کو کتنا زیادہ نقصان پہنچے گا پاکستان کی ایکسپورٹ میں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان میں مبائل فون بنانے والی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ سٹیٹ بینک کی جانب سے انہیں ال سی نہ ملنے کی وجہ سے مقامی سطح پر مبائل فونز کی تیاری بند ہو گئی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بری خبر ہے پاکستان کے لئے لیٹر آف کریڈٹ ال سی بینک یا مالی ادارے کی ایک دستاویز ہوتی ہے جو اس بات کی زمانت دیتی ہے کہ فروغ کنندہ خریدار سے مکمل رقم بروقت وصول کرے گا اس کے استعمال عالمی کاروباری سنت میں ہوتا ہے مبائل فون بنانے والی کمپنیوں کے مطابق مرکزی بینک کی سخت شرائط کو پورا کرنے کے باوجود ال سی نہ ملنے پر پاکستان میں مقامی سطح پر ان کو مشکلات کا سامنا ہے خام مال نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں مبائل فونز کی اسمبلی یونٹ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں مبائل منفیکچرز اسوسییشن کے اہددار آمیر اللہ والا نے کہا ہے کہ ال سی نہ ملنے کی وجہ سے سمارٹ فون سمیت کی پیڈ والے مبائل فونز کا سمان پاکستان نہیں پہنچ سکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ سمیت دیگر متعلقہ حکام سے رابطے میں ہیں امید ہے کہ اس ہفتے کچھ پیشرفت ہو سکے گی پاکستان میں اس وقت دو درجن سے زائد کمپنیاں مقامی سطح پر مبائل فون تیار کر رہی ہیں جن میں انفینکس آئی ٹیل ٹیکنو سمیت چار بڑے برانٹس کے یونٹ مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے کافی خطرناک بات ہے کیونکہ اگر پاکستان میں مبائل فون نہیں بنیں گے پاکستان باہر سے خریدے گا پھر کیا ہوگا پاکستان کو اس سے مزید نقصان پہنچے گا اس کی وجہ سے مارکیڈ میں سمارٹ فون سمیت دیگر فون کی ادم دستیابی کا خطشہ بھی پیدا ہو چکا ہے جو کہ کافی خطرناک ہے جس سے پاکستان کو ہی نقصان پہنچے گا پی ٹی اے کے مطابق گزشتہ برس دو ہزار اکیس میں مقامی سطح پر دو کروڑ چونسٹھ لاگ ساٹھ ہزار سے زائد ممائل فون بنائے گئے تھے جبکہ ایک کروڑ بیس لاگ ساٹھ ہزار سے زائد ممائل فون درامت کیے گئے تھے کراچی کے آئیکون ٹکنالوجیز کے ڈریکٹر عبدالوحاب کا کہنا ہے کہ ان کے بینک کی جانب سے انیس مئی کو ایل سی کی درخواست سٹیٹ بینک کو بیجی گئی تھی جس کی منظوری ابھی تک نہیں آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ممائل فون کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کی ایل سی کھلوانے کے لیے قانون ہے کہ سو فیصد ایڈوانس پیمنٹ کی جائے قانون کے مطابق ہم نے پوری رقم ایڈوانس جمع کروائی ہے اس کے باوجود ایل سی نہیں کھل سکی ہے روز بینک سے معلوم کرتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا مجبورا ہم نے پانچ سو ملازمین کو فارغ کر کے یونٹ بند کر دیئے اس سے اب کس کو نقصان پہنچے گا پاکستان کو پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے انڈسٹری کی موجودہ صورتحال پر وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل سے اسوسییشن کے ذمہ داران نے ملقات کی تھی وفاقی وزیر کی جانب سے یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ اس مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے گا لیکن ابھی تک کوئی حل نہیں نکل سکا ہے سٹیٹ بینک کے ترجمان عابد کمر نے ایل سی روکنے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایل سی ملنے کا عمل معمول کے مطابق ہے ان کا کہنا تھا کہ امپورٹ کے حوالے سے مرکزی بینک کی پالیسی واضح ہے مرکزی بینک کو ملنے والی تمام ایل سی ترخواستوں کو قوائد و ضوابط کے تحت دیکھا جاتا ہے نیجی بینک میں جو بھی ایل سی بیچتے ہیں اگر ان میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو مرکزی بینک اس کی منظوری دے دیتا ہے کسی ایک انفرادی کیس میں اگر کوئی مسئلہ سامنے آیا ہے تو اسے دیکھنے کے بعد ہی بات کی جا سکتی ہے جبکہ گزشتہ افتے فاقی وزیر خزانہ نے بھی ایل سی کے عمل کو مشکل مرحلہ تسلیم کرتے ہوئے سٹیٹ بینک سے بات کرنے کا کہا تھا عبدالوحاب کا دعویہ کہ مرکزی بینک کے قانون کے مطابق سو فیصد ادائیگی کے بعد بھی ان کو ایل سی نہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے پیداوار میں نمائن کمی دیکھنے میں آئی ہے ان کا کہنا تھا کہ فکٹری میں یومیاں دس ہزار ممائل فون اسمبل ہوتے ہیں مگر اب خام مال نہیں ہے تو ممائل فون کی تیاری کیسے کریں مجبورا ہمیں سٹاف کو کم کرنا پڑا ہے یعنی کہ یہاں پر جو پاکستانی نوکری کر رہے تھے ان کی نوکری ختم ہو چکی ہے وہ فارق ہو چکے ہیں وہ بیرزگار ہو چکے ہیں پاکستان کو یہاں پر ڈبل نقصان ہو رہے اب کام نہ ہونے کی وجہ سے یونٹ بند کر دیا ہے کام نہیں ہوگا تو سنت کیسے چلائیں گے یاد رہے گے پاکستان کی ممائل سازی کی سنت میں اس وقت صرف ممائل اسمبل کرنے کی صلاحیت موجود ہے ممائل فون کی تیاری کا بیشتر سامان باہر صحیح درامت کرنا پڑتا ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اس وقت ممائل فون سارفین کی تعداد انیس کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے ان میں سے 53% 53 فیصد جو سارفین ہیں یہ سمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں اور ان میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہو رہا ہے پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ سارفین کی اس بڑتی تعداد کی وجہ سے پاکستان میں ممائل فون کی تیاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور روان برس کے پہلے چار ماہ میں مقامی طور پر 9.72 ملین ممائل فون بنائے گئے تھے یہ اس وقت پاکستان میں حالات ہیں ان کمپنیوں کے جو کہ پاکستان میں آئی ہیں یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کام کرنے کے لیے اب یہاں پر یہ بات تو ہو چکی ہے اب پاکستان کے جو ٹیکسٹائل ہیں اس کے کیا حالات ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بجلی کی قلت سے پاکستان کے جو ٹیکسٹائل کی برامداد ہے مہانہ 500 ملین ڈالر کی اس میں کمی متوقع ہے اگر ایسے ہو جاتا ہے جو کہ ہونے والا ہے اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا کیسے پہنچے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں جو ٹیکسٹائل کی پیدوار ہے اس میں 30 فیصد کمی ہو چکی ہے اب اس سے پاکستان کو کیسے نقصان پہنچے گا یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اس وقت پاکستان دنیا کو جو بھی بیچتے ہیں جو بھی برامد کرتے ہیں 60 فیصد اس میں ٹیکسٹائل ہے اگر ٹیکسٹائل میں کمی ہو جاتی ہے اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا یہ ریڈ کی ہڈی ہے ٹیکسٹائل پاکستان کی اور اس میں کمی ہونا یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے پندرہ ملین لوگوں کو یہاں پر نوکریہ مل رہی ہیں پندرہ ملین سے زیادہ لوگ یہاں پر ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں روان مالی سال میں یارہ مہینوں میں پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی برامداد ہیں اس میں اٹھائیس فیصد اضافے سے ستارہ پوائنٹ سکس بلین ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو انڈسٹری ٹیکسٹائل کی اگر اس میں کمی ہوتی ہے اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا اب ایسا کیوں ہو رہا ہے کچھ عرصہ پہلے تک جو پاکستان کی انڈسٹری ٹیکسٹائل کی انہوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے تھے یہ ریکارڈ بنا رہے تھے یہ ترقی کر رہے تھے پاکستان ترقی کر رہا تھا لیکن یہاں پر جو پاکستان میں اس وقت ہو رہے یہ ایسا کیوں ہو رہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس وقت پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو اس کیوں پر فوکس کرنا چاہیے اگر یہاں پر یہ ایسا نہیں کرتے اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا پاکستان کی ریڈ کی جو ہڈی ہے ٹیکسٹائل یہاں پر یہ بیٹھ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے پاکستان بھی بیٹھ رہا ہے اور اس سے پاکستان کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچ رہے جو پاکستانی حکومت ہے ان کو یہاں پر دیان دینے کی ضرورت ہے یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اب نہ خیال رکھئے گا اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ